بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رول پٹی اور سموسہ پٹی گھر پہ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ اسے ماندہ پٹی بھی کہا جاتا ہے تو یہ ریسپی آپ کے بہت کام آنے والی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈے تک پورا فولو کیجئے گا تاکہ آپ بھی یہ گھر پہ تیار کر سکیں وہ بھی بالکل آسانی سے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی مزید ریسپی بھی مل سکیں تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک بال لے لیا اور اس پہ ہم نے ایڈ کر دیا دو کپ میدہ تو یہاں پہ دو کپ میدے کے میں رول اور سموسہ پٹی تیار کروں گی تو سب سے پہلے ہم نے میدے کو چھان لینا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہافٹی سپون کے قریب نمک نمک ایڈ کر کے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا میدے میں اور اب آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ بلکل تازہ پانی میں نے ایڈ کیا ہے یہ گرم پانی نہیں ہے بلکل جو تازہ پانی ہوتا ہے اسی سے میں میدے کو گوند لوں گی بلکل ایسے ہی آپ نے گوندنا ہے جیسے ہم گرمے آم روٹی کے لیے بھی آٹا گونتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے میدے کو گوند لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ نے اس کو گوند لینا ہے تو یہ ڈو آپ کی نائی تو بہت زیادہ پتلی ہو اور نہ ہی یہ ہارڈ ہو نورمال سی آپ کی یہ ڈو ہونی چاہیے اب آپ نے اس کو پر آئل لگا کر اسے کور کر کے تقریباً 20 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں جو میدہ ہم نے گوند کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیرے بنا لیں گے تو پیرے کا سائز آپ کا اتنا ہونا چاہیے جتنا ہم گھر پہ روٹی بناتے ہیں اس سے آپ نے چھوٹے سائز کا پیرہ بنانا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اب جتنے اس کے پیرے بنیں گے وہ ہم پہلے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً اس کے ساتھ پیرے بنیں تو یہاں پر پیرے ہم نے تیار کر لیے اب ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے آپ نے پہلے میدہ ڈسٹ کر لینا ہے اب ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا روٹی کو بڑا کر لیجئے اور اب آپ بیلن لے لیں ہاتھ سے جتنا ہو سکے تو آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کر رہی ہوں تو اب آپ ایک بیلن لے لیں اور اس سے آپ اس کی گول روٹی بنا لیں تو بلکل بڑے سائز کی روٹی نہیں آپ نے بنانی بس میڈیم سے سائز کے آپ نے اس کی روٹی تیار کر لینی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کی گول سی روٹی تیار کر لی ہے اور اسی دن میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن کو پریس کر دیں اس سے آنے والی ہنی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک روٹی تیار کر لی ہے اسی طریقے سے ہم نے جتنے بھی پیرے بنایا یعنی کہ ہم نے سات پیرے بنایا تو آپ نے اسی طریقے سے سات روٹیاں اس کی تیار کر لینی ہے تو ایسے ہی آپ نے میدہ لگا کر سات روٹیاں بیل لینی ہے تو یہ سات روٹیاں ہم نے بیل لینی ہے اب دوبارہ سے آپ نے تھوڑا سا میدہ ڈرسٹ کر لینے ٹھیک ہے اب آپ نے جو روٹی بنائی ہے اب پہلے ہم وہ رکھیں گے اور اب ہم روٹی کو پریائیڈ کریں گے ہافٹی سپون کے قریب آئل ٹھیک ہے تو آئل آپ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے روم ٹپریچر پر آپ کا آئل ہونا چاہیے اور ہاتھ کی مدد سے یا برش کی مدد سے آپ تمام روٹی کو پر تیل کو لگا لیں اور اس کو پر تھوڑا سا میدہ ڈرسٹ کر دیں اور پھر ہم اس کو پر ایک اور روٹی رکھ دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو پر ہافٹی سپون کے قریب تیل آئٹ کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو اچھے سے روٹی کو پر لگا لیں گے سارے حصے پر آپ نے لگانا ہے تیل کو اور اس کو پر آپ نے پھر سے دوبارہ سے مدد رسٹ کر دیں گے تو اس کو پر ایک اور روٹی رکھ دیں گے تو ایسے ہم اس کی تیہ بہ تیہ روٹیاں رکھتے جائیں گے تو تقریباً میرے سات پیرے بنے تھے تو میں نے چار کی ایک روٹیاں بنائی تھی اور تین کی ایک روٹیاں بنائی تھی تو اس کو پر تھوڑا سا مدد رسٹ کر دیں گے اور ایسے ہم اس کو پر روٹی رکھ دیں گے تو یہ تقریباً چار روٹیوں کی میں نے پہلے شیٹ تیار کی ہے تو اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا پھر میں نے میدہ ڈسٹ کر دیا تھا اور اس کے اب میں ایک بھری سی روٹی تیار کر لوں گی آپ نے اچھے سے اسے بیل کر ایک بھری سی روٹی تیار کر لینی ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو پر میدہ ڈسٹ کرتے جانے تاکہ روٹی ہماری ساتھ نہ چپک جائے بیلر میں تو یہ دیکھیں ہم نے بڑی سی روٹی بیلی ہے یہاں پر تو چلے اب ہم اسے اٹھاتے ہیں بسم اللہ کر کے ہم توے کو پر ڈال دیتے ہیں تو اب آپ نے بلکل لو فلیم پر اس روٹی کو سیکھ لینے جیسے یہ دیکھیں بلکل ہلکا سے اس کو پر کلر آئے اب آپ نے اسے پلٹا کر تھوڑی دیر کے لیے بلکل ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو سیکھ لینا اور فلیم آپ کا بلکل لو ہونا چاہیے بس ایسے ہی آپ نے اس کو سیکھ لینے تو اتار لینے اور جو وہ چار روٹیوں کی ہم نے بنائی تھی اور یہ تین روٹیوں کی ہم نے بیلی ہے اس کو بھی ہم بلکل اسی طریقے سے سیکھ لیں گے ہلکا ایسا کلر آئے گا تو ہم اس کو ساتھ ہی طوے سے اتار لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو پر کلر آ چکا ہے تو اب ہم اسے اتار لیں گے تو بلکل لو فلیم پر ہم نے روٹیوں کو پکایا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی علیدہ علیدہ تیہ کر لیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ علیدہ ہو جائیں گی کوئی مشکل کام نہیں ہے تو یہاں پڑا اب ہم روٹیوں کو علیدہ کر لیں گے تو چلے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی رول کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو سکیل کی مدد سے بھی اس کو کٹ سکتے ہیں مجھے اندازہ تھا تو میں نے اسے چھوڑی کی مدد سے ہی کٹ لیا تو یہ دیکھیں چاروں طرف سے آپ نے بلکل اسی طرقے سے کٹ لینے ہیں سکوئر شیپ ہیں تو یہ ہماری رول پٹی تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ ہم نے کتی زبردستی رول پٹی تیار کر لیے تو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں تو چلیں اب ہم اسی طرقے سے سموسا پٹی بھی تیار کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے تو پہلے ہم اسے سائٹ سے کٹ لیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اسے اوپر سے کٹ لیں گے اور نیچے سے چھوڑی کی مدد سے ہم کٹ دیں گے تو بلکل آپ نے اسے سیدھا کٹ لینے ہیں سیدھی لنبائی میں کٹ لینے ہیں جیسے ہم نے بلکل ہم نے جیسے رول کی شیٹس کٹ لیاں ویسے بس آپ نے درمیان سے سے کٹ کر دینا ہے تو یہ ہماری سموسا پٹی بھی تیار ہو گئی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سانی سے ہم نے رول اور سموسا پٹی تیار کر لیے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بلیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی آسان اور زبردست ریسپیس میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ پریفرینز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے کیونکہ رمضان آرہے تو یہ ویڈیو سبھی کے بہت کام آنے والی ہے تو چلے اب میں آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تو آپ نے اس طرح کیسے ایک زیپ لک بیگ لے لینا ہے اور اس میں رول پٹی اور سموسا پٹی رکھ کر آپ فریزر میں رکھ دیں ایک مہینے کے لیے تو یہ بینہ خراب ہوئے آپ اسے ایک مہینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند ہے ہی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ